بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیلکم ڈو بیک مائی چینل موبین چودری یہ مطمیر باہی ہے ہم پیسے باہر نکلے ہیں کھیج دیکھ رہے ہیں کیا سب بول ہے ہم آپ کو ایک چیز تکھاتے ہیں یہ وہ نہر ہے جہاں بینسے لے کر آتے تھے اٹلی جاوے سے پہلے یہاں پر چرایا کرتے تھے یہ وہ نہر ہے لیکن اب یہاں روڈ بن چکا ہے پہلے یہاں بارے کچھا روڑوا کرتا تھا یہ نہر ہے جو اس کی دوسری سائٹ پہ جو کھیت نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے ہیں آج ہم آپ کو یہ نہر دکھ رہیں گے یہ کارکر قریبی ہے قریباً پانچ ویڈز لگتے ہیں ہم پورٹ سیکل پہ دو بھی ہیں تو آج ہم پورٹ سیکل پہ یہ کیا بان رہا ہے بڑے صاحب یہاں پر کچھ چیز تعمیر ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا ہے کچھ چیز بان رہی ہے یہ مجھے لگ رہا ہے یہ ایٹوں کا جو ہوتا ہے بٹھا وہ بان رہا ہے جس جس میں ایٹیں تیار کرتے ہیں کام جاری ہے یہ گنے کا کھیت ہے جو پردیشی بھائی مسکار رہے ہیں اس وقت وہ باہی رکھتے ہوں گے مہر میں پانی نہیں ہے پاند کی ہوئی ہے انہوں نے اور تنویر بھائی آپ کو چنا ہے یہ تنویر بھائی ہے یہ تنویر بھائی ہے یہ سعودیہ سے آئے ہوئے ہیں سوف تنویر working ایسا ہے 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 یہ ہے یہ ہے وہ نیر پانی نہیں ہے اس میں بند ہو چکی گئے تو یہ یہ اس سائٹ سے آتی ہے یہاں سے تو اس سائٹ پہ ڈوکشانی پینڈ ہے اس سائٹ پہ آدی شریف اور اس سائٹ پہ ہمارا چاک بساوہ جو ہمارا گار ہے یہاں سے تقریبا ڈاس پانچ منٹ لگتی ہیں تو ناہر جو ہے ابھی بند ہے سردی کا موسم ہے تو پانی نہیں ہے اس میں کھڑا ہوا ہے تو پہلے جب ہم گزرے تھے یہاں سے تو دو بائی جو ہیں وہ ناہر کو بند کر رہے تھے یہ دیکھیں کیونکہ پانی یہاں جمع ہو چکا ہے تو یہ اس کے ساتھ موکا بنا ہے جس کے ذریعے زمینوں میں پانی جاتا ہے تو یہاں پانی لگاتے ہیں اس کے ذریعے تو آپ کو واز آ رہی ہوگی بیک سائٹ پہ جو چو ویل چل رہا ہے اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ تو بہت ٹھنڈ ہے تقریباً آج جو ٹیمپریچر ہے وہ ہے تقریباً چار پانچ کے قریب ہے بہت ٹھنڈ ہے دون پڑی ہوئی ہے دوب کا دور دور تک کوئی نظام نہیں آنے کا تو تقریباً دو تین دن گزر چکے ہیں دوب میں نے تو دیکھی بھی نہیں ہے تو بس سردی کا موسم آپ کو پتہ ہے اس طرح ہی چلتا ہے یہ دو تین منتھ جو ہیں وہ اس طرح کی ہوں گے کھیت ہی کھیت ہیں دور دور تک وہ تنویر بھائیں ہیں کال سن رہے ہیں یہ ہماری بائیک ہے بائیک پہ آج ہم نکلے تھے سامنے بھی گنے کے کھیت ہیں تو یہ جو سامنے کھیت یہ نظر آ رہے ہیں یہ گندم کاشت ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بینسوں کا چارہ ہے جس کا ساگ بنتا ہے یہ بھی ساگ ہے ساگ کے کھیت ہیں وہ گندم کے کھیت ہیں گندم کاشت کی ہوئی ہے یہ بھی گندم ہے اس طرح وہ کوئی آ رہے ہیں اس طرح بھی کوئی آ رہے ہیں یہ وہ نہر ہے جہاں بینسیں لے کر آیا کرتے تھے یہاں پر ناتے تھے اس جگہ لیکن اب بہت چینج ہو چکی ہے اس وقت نظام ٹھیک تھا یہ دیکھیں مٹی کے اب جو ٹبے بن چکے ہیں نہر میں اس کے آگے ایک اور جال بنی ہوئی ہے وہاں پہ گرمیوں میں جو جتنے بھی نزدیک پینڈ ہیں وہ سب لڑکے یہاں پر نانے کے لیے آتے تھے ڈوکشانی کے چاکمساوا کے آدھی کے چرونڈ کے آدھی کے جتنے بھی تھے وہ اس جگہ پر آوا کرتے ہیں اس کے آگے ایک ہے وہ جال بنی ہوئی ہے بہت دونگی ہے بہت ہی پیارا نظر اور یہاں آگے جو ہے ایک بڑی نیر ہے جو دریائے جیلم سے نکلتی ہے اور دریائے چناب میں جاتی ہے وہ اس کے آگے ہے وہاں پہ جو درخت ہیں اس کے آگے ہے وہ نیر وہ کافی ڈنگیا ہے اس میں پانی ہے وہ باند نہیں ہوتی تقریباً وہ بارا منت ہی چلتی ہے اگر اس میں پانی روک بھی جائے نہ باند کر بھی دیں تو پھر بھی اس میں پانی ہوتا ہے اتنی گہری ہے وہ یہ بھی گہری ہے لیکن یہ اس کے اس کی مناصب کچھ بھی نہیں ہے تو ابھی ہم گھر کی طرف جائیں گے جو بھی بھائی نیا ہے ہمارے چینل پہ جلدی سے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ابھی ہم گھر جانے والے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے انہیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی